موسیقی 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 سے لوگ ہیں کون کونسی کمپنیز ہیں کیا کیا گوڈز ہیں جو کہ زیادہ تعداد میں مال جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھیجواتی ہیں یہ سب جو بھی جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں ان کا کام یہ ہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا وہ آرڈر کے اوپر ہے فیکٹریز سے ٹیکس ٹائل میلز ہیں یہ سوٹر کی میلز ہیں کپڑے کی میلز ہیں وہاں سے ہمیں آرڈر آتے ہیں تو پھر ہمیں ہے وہ گاڑی ان کو یہ کیا ہے یہ کنٹینر ہے ٹونی ہے مینی ہاں جی میں نہیں ٹھیک ہے ان کے ہم ڈرائیور سے بات کرتے ہیں سامنے کنٹینر کہاں جائے گا یہ یہ کراچی کیا لے کر جائیں گے کوئی بھی مال ملے گا لے کریں گے کوئی بھی مال ملے گا لے کریں گے دیپینٹ کرتا ہے کہ کون سی بکنگ کی جاتی ہے اب تک کیا کیا مال لے گئے گئے ہیں کراچی آپ لاہور سے بہت انتازہ نہیں مال تو بہت ہر چیز لے کے جاتے جیسے جیسے کھانے والی چیز دول یا اتری بغیرہ ہر چیز سامان بھی ہے بتائیے گا کراچی جب پہنچنے میں لاہور سے کراچی پہنچنے میں کنٹینر کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں بیسے تو 28 گھنٹے لگتے ہیں رول بلاک ہوتے ہیں راستے میں مشغلات کیا کیا آتی ہیں بہت مشغلات آتی ہیں جیسے جیسے بھی کوئی ایسے بھی بندواج بھی روک لیتا ہے ابھی گن پوائنٹ پہ لوٹ مار ہوئی ہاں لوٹ مار ہوئی ہوتی ہے کہ بعد آپ کی پولیس کمپلے ہیں آپ کا کوئی تعاون کیا جاتا ہو سمتا ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کی رسک پہ ہے آپ کے ڈرائیوئرز کی چلتا ہے بیٹا مطلب جس طرح سے انہوں نے کہا 28 گھنٹے کراچی پہنچنے پہنچنے لگتے ہیں تو سیکیورٹی کچھ سیکیورٹی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے جی اپنی مدد آپ کے تحت سب پاہم کرنے پڑتے ہیں سب پاہم اپنی مدد آپ کے تحت تو اب مطالبات اب جب آپ لوگ نکل نہیں آئے ہیں ہرتال کے اوپر مطالبات کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مطالبات ہمارے یہ ہی ہے کہ ہماری کو سنوائی ہو یہ ٹرک کڑے کا دیکھ لیں آپ کیا سسٹم ہے یہ الڈیوئی امسی نہیں آتا یہاں کو را بھی نہیں آتا ہم ہر قسم کے وہ ہر سال وہ ان کے وہ ٹیکس جو ہیں وہ پی کرتے ہیں ہر چیز ان کی وہ گورنمنٹ کی ہم وہ پوری کرتے ہیں اس کے باوجود ہماری سننے والا کوئی بھی مردان کی پشاور کی گاڑیاں بھی یہاں پہ آپ خیبر سے کراچی تک تمام جگہ سپر کرتے ہیں آل پاکستان ہماری ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو یہ جو مینٹیننس ہے گاڑیوں کی یہ جو کھڑی ہے بھی تیار ہونی ہے یہ والی گاڑی نہیں بس وہ مینٹیننس وہ زیاری بار بھرک شاپ بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں تو یہ جگہ کس کی پرائیوٹ جگہ ہے نہیں پرائیوٹ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے علاؤ کی گئی ہے ٹرک کردوں کو یہ بزور بھی ہے کچھ چوری چکاری کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا ہے ڈیجل نکل جاندہ بیٹریے بیٹریے لاتے جاندی میں جاندہ پر مومنے آئیتے ہیں کامرے لگے یہاں پہ کہیں کامرہ بورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں لگے ہر بندے نے اپنی مدد آپ کے تحادیے اپنی سکیورٹی کو کروانے کے لیے کوشش کی ہے اور بھی لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں آگے کی جاند چلتے ہیں ناظرین اور بھی نمائندگان ہیں یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں اور ٹرانسپورٹرز بود ٹرانسپورٹ سے ان کا تعلق ہے تو کیا کیا اور مسائل رہتے ہیں یہاں پر یہاں پر سب سے بڑی مسائل جانا پارکنگ ہے جو یہاں پر یہاں پر یہ گندگی کیونکہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ٹرکوں کے سفائی نہیں ہو سکتی کیونکہ گاڑی کھڑیا دو دن مال نہیں ہے دو دن کے اندر نیچے کٹھا کٹھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چور ڈاکو یہاں پر گڑی کھڑیوں گڑی کھڑی کھڑی کھڑیوں سے مال اٹھا دیتے ہیں اس کی سٹپیں اٹھار لی کوئی چور بیٹری لے گیا کوئی ڈیزل کسی نکال دیا یہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں ہاں جی تو اس لئے ہم نے ریکویس کی تھی اکومت پنجاب سے کہ ہمیں مارڈ ٹرک سٹینڈ دیا جائے جس میں پارکنگ کا ایک گلیرہ سے چاہتے ہیں لوکیشن کہاں چاہتے ہیں آپ لوکیشن جہاں بھی گورنمنٹ کی تھی جگہ ہے ہم نے جو بتائی تھی وہ سکیہ پول کے پار سرکاری جگہ ہے جو شہر سے باہر جانے کا راستہ اس کے درمیان میں اگر آپ کے جگہ ہوگی تو آپ کے لئے آسانی باہر باہر سے تھگیوں کے قریب جگہ ہے سرکاری وہاں سے ہم کمام شہر پڑا روڑ گجنوڑا روڑ ملتان روڑ ٹرافک کبھی کسی دورے حکومت نے اس طرف توجہ دی ہے نہیں کوئی جگہ نہیں تھی گورنمنٹ کے بعد اور نہ انہوں نے توجہ دی ہے تو جو حکومت نے دی نہیں اگر توجہ حکومت دیتی کتنا بڑا یہ کاروبار ہے کتنا بڑا بہت بڑا کاروبار ہے یہاں پہ تو اگر ہم گنتی کریں تو اسے ٹرانسپورٹ کے ساتھ لاکھوں گھر جو ہیں وہ اسے مفید ہوتے ہیں اس کے ایک ڈرائیور نہیں ہے اس گاڑی کے اوپر تین ڈرائیور ہیں دو ڈرائیور ایک کلینر ان کے تین گھر ان کی فیملی کے گھر ان کے ورشاب کے مکینکوں کے تمام جو اس کے ساتھ متعلقہ ہوتلوں والوں کے ان کے سب کے جو گھر چلتے ہیں اس ٹرانسپورٹ کے سر پہ چلتے ہیں یہ لاہور پورے پاکستان میں یہ ٹک چلتا ہے ہرٹال جاری ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں تو غیر مہینہ مدد کے لیے ہرٹال کر دی گئی ہے اسے نقصان کتنا ہوگا کس کو ہوگا پوری کون کو ہوگا کیسے کیسے ہوگا جب یہ ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی جب ٹرانسپورٹ کھڑی ہو جائے گی تو نقصان ہوگا نا نقصان تو جب کاروبار نہیں ہوگا تو ہم کو زیادہ نقصان ہوگا گورنمنٹوں کو کم ہوگا ہم کو زیادہ ہوگا ہم اپنے نقصان بھی خود مطالبات کیا ہیں مطالبت یہ ہمیں ٹرکسٹان سب سے پہلے ٹرکسٹان دیا جائے ہماری پولیس جو کنٹینر پکڑتی ہے نا سب سے بڑا ہمارا جو دوش ہوئے ہیں ایک ہمارے ہمارے جو کنٹینر پولیس پکڑتی ہے آبی دھرنا تھا دینیداروں کا اور کنٹینر ہمارے پکڑے گئے مانگا مڈی تھانا چھوندر تھانا اور کانا تھانا کنٹینر کی تو بڑی اہمیت ہے ہم نے دیکھا پاکستان دھری کے انصاف جو کیا مولودہ دورے حکومت میں جو پارٹی رول کر رہی ہے انہوں نے دوہزار چودہ میں دھرنا دیا کنٹینر سب سے زیادہ آپ سے لے کے گئے وہ وہ تو کراہ بھی لے گئے تو یہ جہاں پہ جہاں پہ پروگنام ہوتا ہے نا جی جلتہ جلوز اور مہارم کے دنوں میں ہر تھانا سب سے زیادہ سیاسی جماعت ایسی ہے جس نے کنٹینر کی مانگ کی ہو تمام نہیں جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو اور ہوتے ہیں پہلے کچھ کہتی تھی پہلے سے بھی ظالم ہے اور کہتی کچھ تھی کرتی کچھ ہے ناظرین یہ آپ جو مطالبات ہیں یہ سن رہے ہیں حقیقت آپ سن رہے ہیں کنٹینر کی جب میں بات کر رہی ہوں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کنٹینر کا استعمال کیا جب نواز شریف صاحب اسلام آباد سے ناہل ہو کے لاہور آئے تو کنٹینر کا استعمال کیا گیا اس سے پہلے جب اکسان تحریک انصاف نے دھڑنے دیئے تو کنٹینر کا استعمال کیا گیا اب جب ہم نے لاہور بند کرنا ہوتا ہے تو ہم کنٹینر کا استعمال کرتے ہیں بقول ان کے جب سیاسی جماعتیں دور حکومت میں آتی ہے تب کچھ اور ہوتی ہیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تب کچھ اور ہوتی ہیں یہ مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اسی اڈے پر ایک آپ کو سیاسی کنٹینر بھی جاتے جاتے دکھا دیں یہ کنٹینر ہے جو کہ پاکستان مسلملی کی نون کے قیادت کے زیرے استعمال رہا یہ وہ کنٹینر ہیں جو کہ اب بند کر دیے گئے ہیں جو ہیں وہ ہرتال کے اوپر ہیں تو جاتے جاتے میں نے سوچا کہ اتنی دور تک آئے ہیں آپ کو دکھا دیں کہ ان کنٹینرز نے پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کیا یہ تیار کنٹینر ہے جناب اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا آئیے ذرا میں اس کا اندر کا ویو اور اوپر کا ویو آپ کو دکھاؤں اندر ہو چکا ہے کیونکہ یہ کافی تین چار ماہ سے زیرے استعمال نہیں رہا ہے آئیے ذرا اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کا اندر کا ویو ہے واش روم بھی ہے صوفے بھی رکھے ہیں یہاں اور یہ اس کا واش روم ہے یہ صوفے رکھے ہیں اور جب سیاست دان چھت پر چڑھ کے تقاریر نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں پر موجود رہتے ہیں آئیے اس کی چھت بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اب یہ سیاسی کنٹینر کی چھت بھی آپ کو دکھا دیں اوپر کی جانب ہم جا رہے ہیں یہ وہ چھت ہے جہاں پر سیاست دان آتے ہیں لوگوں کے لیے ہاتھ ہی لاتے ہیں تقاریر یہاں سے کی جاتی ہیں اور پھر یہ جو کنٹینر ہے اپنی منزل کی جانب رواں دھما ہو جاتے ہیں ناظرین اس کنٹینر کی تھوڑی سی جاتے جاتے آپ کو ہسٹری بتا دیں جب جدہ سے اسلام آباد نواز شریف نے آنا تھا تب اس کو تیار کیا گیا تھا اور لاہور سے اسلام آباد اس کو لے کے گئے تھے تاکہ نواز شریف صاحب کو لاہور لے کے آیا جائے لیکن دوبارہ سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا تب وہ نواز شریف صاحب کے جو یہ کنٹینر ہے زیر استعمال نہیں آیا تھا لیکن دوبارہ سے جب وہ لاہور پہنچے تو اس کنٹینر کو زیر استعمال لائیا گیا اور یہ کنٹینر لاہور ائرپورٹ سے داتا صاحب تک نواز شریف صاحب کو لے کر آیا تھا اور یہی پہ انہوں نے اندر میں نے آپ کو مناظر دکھائے ہیں اس کنٹینر کو استعمال کیا تھا اور اس کو جو سیاسی کنٹینر اگر کہا جائے تو یہ غلط ٹرم نہ ہوگی ناظرین موشے کے اس پہلو کی جانب نظر ڈالنے کی ہم نے آج جو کوشش کی ہے امید ہے کہ اس مسئلہ کا حل جلد جلد نکل آئے گا اور یہ جو غیر معینہ مدت کے لیے ہرتال کی کال دی گئی ہے دھرنے کی کال دی گئی ہے اس کو جلد ختم کر دیا جائے گا کیونکہ پرگرام میں متعدد مردوں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر یہ ہرتال کچھ زیادہ روز تف پرولانگ کرے گی تو پھر معیشت کو دھشکہ پہنچے گا چیزیں مزید بھی مہنگی ہوں گی اس معاملے کو جلد جلد حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو معیشت کا پہیا ہے اسی طرح سے چلتا رہے اور شہریوں کو مزید عذیت برداشت نہ کرنی پڑے آج کے پرگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائند آباد